اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر تھائیس بڑی مشہور حدیث بڑی مشہور حدیث اور سب کو یاد ہوگی اس کی شرے کی زیادہ ضرورت نہیں ماشاءاللہ اب بار بار سنتے رہتے ہیں یہ حدیث ہے ابو نجیح ارباد بن ساریہ کی مشہور حدیث اللہ رسول نے بڑا زوردار فسیب بلیک پر اثر خطبہ دیا ایسا خطبہ دیا کہ وجلت منہ القلوب ہم سارے لوگوں کے دل تہل گئے ودرفت منہ العیون اور اس خطبے کو سن کر کہ ہم میں سے ہر ایک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اتنا خطبہ ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو معلوم پڑھ رہا ہے کہ آپ معدی یعنی الویدہ کہنے والے جدائی والا معلوم پڑھتا ہے تو بلکل جدائی والا الویدہ والا خطبہ دے رہے ہیں کہ اب ہماری اور آپ کی ملاقات نہیں ہم دونوں میں جدائی ہونے والی ہیں یا جیسے کوئی انسان کسی کو الویدہ کرنے لگتا ہے تو اس وقت بڑی کام کی فضول نہیں بڑی خاص خاص باتوں کی تھلکین کرتا ہے تو طرح فعوشنا آپ کچھ وسیعت کریں آپ نے ساتھ نمائی اوسی کم بے تقواللہ فہلے میں وسیعت کرتا ہوں کس چیز کی تقواللہ کہ تم لوگ اپنے اندر تقوی پیدا کرو تقوی کا کئی بڑتوں ہمانا آ چکا ہے وَسَّمْعِ وَتَّعَ سمْعَ اور باتیں سنو گے اور سن کر کے سمینا نہیں بلکہ اس کو عمل کرو گے سنو گے اس کو قبول قبول کا مطلب سمجھتے ہو نا عمل عمل کرنا وَإِنْ تَعْمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ یہاں روائے وَرْنَا عَبْدٌ عَبْدٌ حَبْشِ نَكْتَا كَنْكَتَا تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے حَبْشِ غُلَام کبھی نہیں کہا نہیں اس غُلَام کی میں اتاعت کروں گا نہیں اگر وہ تمہارے اوپر مقرر کر دیا گیا یا قوت و طاقت کے بلبوتے گالیب آ گیا اور پورے ملک پر قبضہ فوش قوت پولیس ساری چیزیں اس کے ہاتھ پاس ہیں تو اب نَكْتَا بھی ہو کنکتا بھی ہو لگڑا اور لولا بھی ہو حَبْشِ بھی ہو غُلَام بھی ہو اگر وہ ایسے تمہارے اوپر مسلط ہو گیا تو اب اس کی بات سننا ماننا اتاعت کرنا اس کے خلاف خروج نہیں کرنا سمجھے لینا اس کے خلاف خروج نہیں کرنا کیوں اس کے خلاف خروج کرو گے اس کے پاس فوج ہے اس کے پاس قوت ہے اس کے پاس ایٹم بم ہے اس کے پاس ریوالور ہے اس کے پاس اور کیا ہے سارے پاور ہے ٹینک ہے اور تمہارے پاس کیا ہے جوتا ہوگا یا پتھر ہوگا پتھر مار دوگے بہانہ ملے گا پورے محلے کو ہلا کر کے برابر کر دے گا فائدہ کم ہوا نقصان والا ایک مرتبہ کینیڈین کیا کہتے ہیں کینیڈین کوئی ایک ٹی وی چائنل نے ہم کو بولایا کچھ سیرت رسول پر اس کو ریکارڈنگ کرنی تھی تقریباً سال بھر ہو رہا ہے سیرت رسول پر ریکارڈ کر رہا تھا باہر نکلے تو پیپرم وہی لیبیا کے نر یہ ہو گیا فلا جگے ہو گیا فلا جگے وہ ہو گیا وہ عام آدمی ہے کوئی پڑھا لکھا نہیں بس طرح سا دین کا شوق رکھتا ہے اس نے کہا کہ شیخ صاحب کتنی اکل مند کبھی چھوٹوں سے بہت بڑی بات آ جاتی جو بڑوں سے نہیں کہا کہ شیخ صاحب اللہ اکبر آج پورے دنیا میں جو فساد فیلہ ہے خاص طور پر خلیجی ممالک میں نبی کی ایک حدیث چھوڑ دینے کی بینا پر نبی کی ایک سنت چھوڑا اتنا فساد آیا کہنا چاہتا ہے کہ نبی کی سنت کی اہمیت فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخْعَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ اَن تُسِيبْهُمْ فِتْنَةً اَوْ جُسِيبْهُمْ خَبَرَدَار نبی کی سنت کی مخالفت نبی نے جو کہا اس کی مخالفت کرو گے تو تم کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے یا کوئی دردناک عذاب تم پر مسلط ہو جائے دیکھو جاہل وہ چائنل کا مالک کینیڈین باہر نکلنے کے بعد ہم کو گاڑی بیٹھانے کے لئے نکلا تو بیٹھتے بیٹھے کہا نبی کی ایک سنت چھوڑنے کا یہ عذاب ہے میں نے کہا کیا کہا کہ اللہ رسول نے اتنی تاقید کی کہ خبردار پاور جس کا ہے جس کے بعد اتنا پاور ہو خبیر خبردار اگر وہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائے وہ حرام کام تم سے کروائے تو نہ کرنا لیکن اگر وہ مسلط ہے اس کے خلاف اس کی کرشی چھینے لگے ہو گئے تو بہرحال فی خیر نہیں ہو علیکم بسمعے وطاعہ علیکم آج پورے عرب کے اندر جتنے ہنگامے ہوئے خلیفہ میں حاکم میں پچانس برائیاں رہی ہوگی کرتا رہا لیکن جو خلیج میں رہتے ہیں کسی ریاضہ کو برائی کرنے پر مجبور نہیں کیا نماز کی آدادی ہاں ایک برائی کے درمادہ کھولا برائے کریں لیکن کبھی اس نے برائی کرنے پر مجبور نہیں کیا بلکہ یہ برائی ہے یہی تک کرو اس کے باہر تم پکڑے گئے تو تم پٹنٹیں مارے جائیں گے سمجھ گئے نا یہ حدود ہے وہاں سے باہر نکر کے برائی کیے ہو تو پھر خیر نہیں تمہیں میرے بھائی جب تک کفر باباہ نہ ہو تب تک خروج کرنا اسلام میں جائز نہیں واللہ اس جاہل یہ تنی پیاری بات کہی جو ہم کو کہنا چاہیے تھے آپ کو کہنا وہ اس نے کہا علیکم بسمڑ وطعا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ اب آگے درہا سنو کیا ہے بیٹے وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ دوسری روایت میں بادی وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بادی ہا نہیں ہے دوسری روایت فَسَيَرَا اِخْتِلَافًا قَسِيرًا ہمارے بعد تم میں جو لوگ زندہ رہیں گے واقعی بہت بہت اختلافات اختلافاً قصیرًا بڑے اختلاف ہوں گے اب ایک چیز رہ گئی اختلاف تو ہونا ہی ہونا ہے اب اختلاف کا حل کیا ہے ایک حل لوگ دھوڑتے ہیں اپنا من پسند ہل کیا ہے بھائی نہ اپنا چھوڑو نہ دوسروں کو چھڑو یہ سبس بہترین فارمولا کیا نہ اپنا چھوڑو نہ دوسروں کو اوہ شرک کر رہا ہے اس کو چھڑو نہیں تم توحید پر ہو تو اپنی توحید چھوڑ رہا ہے لَكُمْ دِينَكُمْ اس کے بعد بھائی بھائی بن جاؤ تم سنت پرمل کرو ابیداد پرمل کر رہا تو کل لوگ دھتے ہیں زلالہ پرانی ہو گئے اس کو سناؤ نہیں کیا ہے جو جیسے کر رہا ہے چھوڑ دو آؤ سب ایک ہو جائیں ایک فارمولا یہ اور اس فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے پچاس سال تو ہو گئے ہم کو تجربہ کرتے ہوئے کہیں اتحاد ملت کانفرنس کہیں اتحاد امت کانفرنس لیکن مرد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی اختلاف بڑھتا ہی گیا آتک اختلاف تو نہیں مٹا سری نگر جممو صوبے کشمیر کی کانفرنس جممو کی ادگاہ میں ہوئی تقریر کر کے اترا تو فورا میڈیا والے پہنچ گئے صاحب اختلاف اتحاد کو نہیں ہوتا میں نے کہا قیامت تک اتحاد نہیں ہوگا کیوں اتحاد کا جو لوگوں نے فارمولا اپنایا ہے آؤ سب اپنی اپنے جگہ پہا کوئی باطل نہیں سب ایک ہو جائیں حق اور باطل کبھی اکٹھا میں نے کہا سب تو کر لیے لیکن آج تک نہیں اتفاق کتنی عمر ہو گئی تمہارے کتنے ساتھ سن رہے ہو گاؤں کے اندر آؤ مل جائیں اتحاد ہوا ناممکنات میں سے کیوں اتحاد ویسے ہوگا اللہ کے رسول نے پھر پھر اچھا اس کا حل کیا ہے ہم سمجھائیں تو ہم اچھا آپ بتائیں کیا حل ہے ہم نے اللہ کے صرف میں اختلاف بھی بہت ہوگا اور اللہ کے رسول نے اس کا حل بھی بتایا ہے لیکن یہ حل کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کیا حل ہے اِلَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَجْوَرَا اختلافاً کسیرہ بڑے اختلافات ہوں گی اختلاف ہو تو نہیں کہ تم بھی سچے اور ہم بھی تم بھی حق اور ہم بھی حق پر یہ دوگلی پالیسی نہیں اس وقت جب اختلافاً کسیرہ ہو تو اس کا حل نجات کا کامیابی کے کیا ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتَ الْخُلْفَائِ الرَّاشِدِينَ میری سنت اور خلفائر راشدین کی سنت پر آ جانا قُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَابَ تَعَالُوا إِلَا قَلِمَةٍ آج جتنے اہلِ بیدات ہیں کہا جائے سارا اختلاف بیدات کی بینا پر ہے آؤ سنت پر آ جاؤ اتفاق ہو جائے وہ بیدات نہیں بلکہ تم سنت چھوڑ دو ہمارا تمہارا اتفاق ہو جائے وہ ہمیں کہے سنت چھوڑو اور شریعت کے بیدات چھوڑو سنت پر کر لو اتفاق کیا خیال حل موجود ہے کیا نہیں موجود ہے حل تو موجود ہے لیکن حل کسی کو پسند نہیں ہے اب لو کہتے ہیں سنت میں بڑا اختلاف سنت میں بڑا اختلاف سنت میں اختلاف نہیں اختلاف تمہارے سمجھ میں ہے چنانچہ ایک مثال دیں نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے پہلا اختلاف کس پر ہوا کہ اللہ اگر رسول کی وفات ہوئی ہے یا وفات نہیں ہے کیا خیال اختلاف ہوا نا بولو بھائی ہوا یقین ہے کہ اسے اتفاق ہوا سارے صحابہ ایک طرف امت چلال میں خبردار کسی نے کہا نفیق و موت آئید گردن مار دو گا نبی بیماری میں گشی تاریخ بھی بہوش ہو گئے صدیق اکبر پتا چلا دھوڑہ ہی ہوئے آئے گئے داخل ہوئے آئیشہ آئیشہ کروٹی بھی بیٹھی تھی اللہ کا رسول کے پاس آئے چادر اڑھائی گئی تھی چادر اٹھا کے سرکائی صدیق اکبر نے بوسا دیا رونے لگے یقین ہو گیا کہ نبی ریسلاسہ وفات پا گئے ہیں صرف ابو بکر کہتے ہیں وفات ہوئے گئے اور سارے لوگ کہتے ہیں وفات نہیں ہوئی ہے ابو بکر آئے خود ممبر پر جاگے خود با دیا خود با دیا اب بعد روایتوں میں آیا کہ عمر فاروق قابو میں نہیں آ رہے تھے جا کے پکڑا کمیس اور زور سے جھٹکا کہ عمر وما محمد الا رسول قد خلط من قبلہ الرسول افائیماتا او قتلا ان قلبتم علا آقابیکم عمر فاروق تھنڈے ہو گئی قبول کر لیا کہتے ہیں معلوم پڑھا تھا کہ آج یہ قرآن پاک کی آیت ہم نے سنی نادل ہو رہی ہے آنکھوں میں آسو آگئے واقعی اللہ کا رسول دنیا سے چلے گئے صدیق آقابر نے خود با دیا اے لوگو من قانا یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن قانا یعبد اللہ فإن اللہ حی اللہ يموت توحید اے لوگو جو محمد کی عبادت کرتا رہا تو ان کے معبود کو فات آگئی اب وہ آزاد ہو گیا لیکن اگر تم اللہ کے عبادت کر رہے تھے تو اللہ کے رسول وفات پایا ہے لیکن اللہ تعالی حی اللہ يموت آیت إِلَّكَ مَيِّتُن وَإِلَّهُمْ مَيِّتُن چند آیات سنائی سارا اختلاف ختم ہو گیا کیسے اختلاف ختم ہوتا ہے اختلاف ویسے ختم ہوگا جیسے ختم ہونے کی تعلیم قرآن نے اپنے نئے نئے فارمولے اتفاق کر کے دیکھ لئے کہیں اتفاق نہیں ہوا ہر سال دو چار فرقے نئے پیدا ہوتے ہیں سمجھے نا پھر اب اس کے بعد دوسرا اختلاف نبی کو دفنایا کہا جائے امیر کون بنے گا امیر کون بنے سقیفہ بنی سائدہ میں آخر میں بحث مباحثے کے بعد بات ہوئی کہ مِن لَا امیرُن وَمِنْكُم امیر دو برادری ہیں انسار اور مہاجرین انسار اور مہاجرین دونوں اپنا اپنا امیر بنا لیں اور پوری مملکت اسلامیہ کو دو حصوں میں تقسیم آدھے کے مالک مہاجرین اور آدھے انسار صدیق اکبر کو پتا چلا کیا فرمایا اے لوگو خیبردار ایسا نہیں ہو سکتا یہ تمہارا فیصلہ غلط ہے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سُنَا الْعَئِمَّةُ مِنْ قرآش ایک جملے کی حدیث نے سارا اختلاف ختم کیوں سب کا عقیدہ ہے کتاب اللہ سنت رسول آتی اللہ آتی رسول پہلے چار بنے عبادت کے لیے پھر چار بنے عقیدہ کے لیے پھر چار بنے کیا کہتے ہیں دل صاف کرنے کے لیے قادری چیستی سہر بڑھ دی سمجھ گئے نا اب بنتے 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 اتنے بن گئے جب اتنے فرقے ہو گئے آتی اللہ آتی رسول کا جدوانہ رہا تب سوچتے ہیں چلو اب اپنا نیا فارمولہ لاکر کے اتفاق کر لے نہ اتفاق کبھی ہوا نہ کبھی ہو سکے گا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ اور خُلْفَارَاسْدِن کا طریقہ کیا تھا کتاب اللہ سنت ہے ایک حدیث سن لی سارا اختلاف خود شریعت کے قبدے میں تھی باگ ان کی بھڑکتی نہ تھی خود و خود آگے ان کی سمجھ گئے نا جہاں کر دیا نرم نرم آگئے وہ جہاں کر دیا ایک کتاب السنت دعا کرو یہی ہمارا منحج بن جائے تو سارے مشکلات آسان ازو علیہ خُلْفَارَاسْدِن کی سنت ازو علیہ بن نماجی اور میری اور میرے خُلْفَارَاسْدِن کی سنت کو کھو مضبوطی سے ہاں کیا داتوں سے پکڑ لینا مضبوطی سے داتوں سے پکڑنے کے کیا مطلب ہاں امام ابو الحسن سندھی القبیر الحدیث عالم جو 11 38 یا 49 یا 41 مدینے کے اندر انتقال کیے اپنی شرح ابن نماج آ کے اندر بڑی دو معنی اس کا بتاتے ہیں اور دونوں سمجھو عزو علیہ میری سنت اور ہمارے نبی کی سنت داتوں سے خُم مضبوط پکڑ لینا دو معنی نمبر ایک مطلب ہے کہ خُم مضبوطی سے پکڑ لینا کیوں جب کوئی چیت تم کھولنے لگتے ہو آج کوئی میں ہمارے مولی صاحب بیٹھے ہیں چلے جائیں کیا کرتے ہیں پیپسی کی پیپسی کیا بولتے ہو کوئی بوتل خریدی مارا ہاں سرک گیا پھر دمائی ہاں سرک گیا پھر دمائی ہاں سرک گیا پھر ٹیشو رکھا ٹیشو بھی پھٹ گیا بوتل نہ کھولی تو آخر میں کیا کہتے ہیں آخر میں گسے پکڑا کبھی کسی چیز کو کابو میں لانے میں ہاں جواب دے جاتا ہے تو کام کیا آتا ہے جیشی دانتوں سے تم نے مضبوطی سے پکڑا ایسے حدیث رسول کو میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا سمجھ گئے نا نمبر دو دوسرا معنی کیا ہے عزو علیہ بن نماجی اختلاف کے وقت فتنے کے وغموکے پر ہماری حدیثوں پر یہی درہ گوھر کرو تو بھی سمجھ میں آئے گا دوسرا معنی پہلا معنی سمجھ میں آگیا نا دوسرا معنی اختلاف کے وقت جب فرقے ہو جائیں ترہ ترہ کے گروہ بندی ہو جائے تو ایک گروہ سنت پر عمل کرے گا اور پچاسوں گروہ یا کم سے کم سیونٹی ٹو گروہ اس امت میں کتنے بہتر بہتر گروہ بندیت پر عمل کریں گی اور ایک مسکین گروہ چھوٹا سوگا کس پر عمل کرے گا وہ اب بہتر فرقے کا ایک ایک آدمی تمہیں برا کہنے لگے مخالبت کرنے لگے تو کتنی تکلیف ہوگی کتنی مشکلات آئیں گی فتنے کے وقت اختلاف کے وقت سنت پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے کل قابد علل جمرا آگ کے انگھارے کو ہاتھ میں لینا جتنا مشکل اتنا مشکل میری سنت پر عمل کرنا کوئی مرتد کہے گا کوئی بیدین کہے گا کوئی کافر کہے گا باپ اپنے بیٹے کو سنت پر عمل کرے گھر سے باہر نکال دے گا برادری برادری بے دخل کر دے گی شادی بیوان روک دیں گے کتنی مشکلات چونکہ ایک کا مقابلہ نہیں کتنے پیدا ہو گئے اس امت بہتر ہو گئے اب اس موقع پر سنت پر عمل کرنے کے لئے بڑی دشواری ہوتی ہے بڑی دشواری تو اس موقع پر کیا کرنا اپنے داتوں کو مطبوطی سے دبا لینا کیا مطلب ہوا ہمارے بھائی جائیں انجکشن لگوانے کے لئے ڈاکٹر نے کہا اتنا کاٹیں گئے یا انجکشن لگی تکلیف ہوگی ہوسیار رہے ہاتھ تو دے دیا لیکن وہ ادھر کر لیتی کیا خیال ہے اور جب دردہ شروع ہوا چیخ نکلتی ہے لیکن انسان چیخ نہ نکلے اپنے چیخ کو دبانے کے لیے کر لیا نا دبالا نا جیش تکلیف کے وقت چیخ کو بچانے کے لیے اپنے دھانتوں کو دبا لیتے ہو تاکہ آواز نہ نکلے اس وقت سنت پر عمل کرنے میں ایسی تکلیف آئے گی شکوا شکایت نہ کرنا عمل کر دیانا عز علیہ حدیث سمجھ میں آگئے نہیں یہ دو معنی کس نے بیان کیا امام ابو حسن سندھی القبیر رحمت اللہ شرح سنن ابن آجا کے اندر اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سنت عمل کرنے والا بنائے اللہ اکبر کتنی نمبر تھی اٹھائے اور کیا فرمایا وَإِيَّاكُم وَمُحُدَسَاتِل اور اپنے آپ کو نئے نئے فرقے جو بنیں گی نئے نئے بیدتیں جو ایجاد ہوگی نئے نئے راستے جو نکلیں گے ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا پڑھا چل گیا نجات کا کامیابی کے ذریعہ کیا ہے لا الہ اولا اولا نہیں بھائی اس تو اچھی ہی بات کرتا ہے اس کا عقیدہ اس کے ساتھ ہمارا لیکن بات تو کیا کرتا ہے وہ جہاں یہ کہا وہ بھی تو اچھی باتیں کرتا ہے شیطان بھی کبھی اچھی باتیں کرتا ہے بلکہ جانتے ہیں شیطان کبھی بے اکو ایک برائی کروانے کے لئے امام حسن بصری کہتے ہیں 99 باتیں سچی کرے گا پھر آخر میں لے ڈوبے گئے ایک بات کہیں کر کے اور پھر جانتے ہو کوئی فرادی آپ کے پاس آئے کیا کہے گا ماشا اللہ مجھے صاحب ماشا اللہ بڑا امانت در آت تک ایسا انسان نہیں ملا تھا پھر ایک ہفتے کے بعد صاحب وہ دس ادار دے 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 وہ ابھی آرہا ہوں دن میں گیا لے کچھ دن کے بعد کہتا ہے بھائی وہ بدنیش شروع کر رہے ہیں پانچ لاکھ کی ضرورت ہے اگر چھائیا کی اس نے دوستو اگر کسی کو مسافر کو بے ہوش کرنا ہوتا ہے پان میں اس کو کچھ نشے کھلائے جاتے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہزار نیکیاں کریں ہزار ہزار میں دو ایسی بری باتیں بتا دیں کہ ہزار نیکیاں تمہاری دو برائیوں میں ختم ہو جائیں اس کیوں کوئی بدات اچھی نہیں ہوگی سب کیا ہوگی زلالت گمراہی کوئی بدات بدات حسنہ نہیں ہوگی وہ تفسیر گلت چکی ہے امام محمد بن نصر المروزی رحمت اللہ اپنے مشہور رسالہ السنہ کے اندر نکل کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ طور رو کہتے صحابہ کا مجھد کیا تھا صحابہ صحابہ نے کبھی بدات حسنہ بدات صحابہ نہیں ہر بدات چلو آشاء اللہ چلو صحابہ کیا تھا ركی رخی کیا ویدیو چلو کیا تھا بانک سویہ چلو بس چلو چلو موسیقی